موسم کی صورتحاد سے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کریں تو پاکستان اور ملحقہ علاقے اس سے خوب اثر انداز ہو رہے ہیں پاکستان کے بعد اگر ہم بھارت کا روک کریں تو بارشوں سے وہاں بھی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ادھر پی ڈی ایم میں نے موسم کی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا ہے شمال مشرقی پنجاب جس میں لاہوز شامل ہے سیالکوٹ ہے ناروال ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر گرہ چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جب ہم اپنے موبائل فون میں ڈیفرنٹ ایپس میں بھی موسم کو دیکھ رہے ہیں تو اگلا جو پورا ہفتہ ہے وہ ہمیں بارشوں کا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دریائے چناب رابی ستلج اور جو منسلک نالے ہیں وہاں پر بھی درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے اور ساتھ ساتھ دریائے راوی میں بھی سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیونکہ بھارت سے آنے والا ستر ہزار کیوسک کا سیلابی ریلہ شکرگڑ کے سردی گاؤں جلالہ میں داخل ہو چکا ہے اور اس سیلابی ریلے کے باعث فسنے زیرے آب آ چکی ہیں اور دھان کی کاش میں مصروف افراد فس گئے ہیں تقریباً تین مرد و خواتین اور بچوں کو وہاں پر ریسکیو کیا گیا پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلابی ہے ساتھ ساتھ دریائے چناب میں خان کی اور قادراباد پر بھی نچلے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے شکرگڑ نالے کی بات کریں تو وہاں پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور رابی سمیں جو دیگر دریائوں میں پانی کا بہاؤ ہے وہ اس وقت معمول کے مطابق دیا ہے تمام دریائوں بیراجوں ڈیموں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی الڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اب شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز نواز شریف نے جیل جانے کی تیاری کر لی پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے سیاسی فیصلے جے یو آئی فے کے تحفظات برکراب معیشہ تب ہی آئی سی او میں پاکستانی گیمز نے تاریخ رکم کر دی قوم کا سر فخر سے بلند اور زیابتی اس میں مبتلا مریضوں کے لیے خوشخبری بھی ہوگی آج کے پروگرام کا حصہ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی منظر نامے سے اور ایک حیران کون خبر ہم نے آپ سے کل بھی شیئر کی تھی جو ہم پچھتے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں اور اس ہفتے بھی مختلف جو پارلیمانی گروپس ہیں اور سیاستدان ہیں ان سے باتشیت کا پروگرام ہے آئی ایم ایف اب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کے ساتھ باتشیت کا پہلا مرحلہ مکمل کر چکا ہے دوسرے مرحلے میں بھی کئی ملاقاتیں ان کی تیہ ہوئی ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی وقت لگے گا کہ آئی ایم ایف کی ان سیاسی ملاقاتوں کے کیا نتائج برامد ہوں گے سعودی عرب سے مسلم اگنون کے قائد نواز شریف پاکستان میں اپنے باعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کر رہے ہیں مسلسل وہ رابطے میں ہیں وہ موجودہ سابق عراقی نے سینٹ اور قومی اسیملی سے اپنی وطن واپسی اور پارٹی امور پر بھی مشاورت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سابق وزیراعظم یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وطن واپسی پر اگر کچھ حرصے کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے نواز شریف نے نومبر میں عام انتخابات کے اندیا بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن کو دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو تو مولانا کو ان ملاقاتوں پر اعتراض تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اب مولانا کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات بھی کل شام ہو چکی ہے ادھر نیب نے سابق وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب کے نئے آرڈینس کے تحت اسمان بزدار کو دورانے انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح نون لیگ کے رہنما جو پچھلے دور میں حکومت میں زیر اعتاب رہے جن پر کیسز بنے گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں عدالتی ریلیف ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے سپیشل کورٹ سنٹرل لاہور نے منی لارننگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کے صاحب زادے سلمان شہباز سمیت جو تمام ملزمان تھے ان کو بھری کر دیا ہے اس کے احساسات پی ٹی آئی چیئرمن کو بھی عدالتی ریلیف مل رہا ہے اسلام آباد کے انصاداد دہشتگردی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں بوری زمانت میں انیس جولائی تک توصیب ہی کی ہے چوہدری پرویز الہی نے جیل میں سولیات کی عدم دستیابی پر درخواست دائر کر رکھی تھی جس پر عدالت نے کل شام کو ہی چوہدری پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا چوہدری پرویز الہی عدالت پیش ہوئے اور چیئرمن پی ٹی آئی کو جس طرح زمانتیں مل جاتی ہیں اس طرح ان کو بھی زمانت دے دیں یہ کہا گیا چوہدری پرویز الہی کی جانب سے تو اس پر عدالت میں کہہ کئے لگے جب دن اور حالات بدلتے ہیں تو ساتھ لوگوں کی زبان و بیان بھی بدل جاتے ہیں اور اب یہی دیکھ لیجئے کہ شہزاد اکبر ہیں جو کہ نواز شریف کو سب سے برا آدمی کہتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھے آدمی ہیں جنرل ریٹائٹ کمر جاوید باجوا ہمارے خلاف تھے اور وہ ہی تباہی کے ذمہ دار ہیں ملکی موجودہ حالت کے ذمہ دار کمر جاوید باجوا ہیں وائس شیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم الیکٹورل الائنس نہیں ہے بلکہ ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ الگ ہیں اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا سینئے تجزیہ کار مجیب و رحمان شامی صاحب نے شامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پہ کمنٹ لینا چاہوں گا شہزاد اکبر کی سٹیٹمنٹ پہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کو جب دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو انہی نواز شریف کو چور کہا جاتا تھا ڈاکو کہا جاتا تھا عوام کا پیسہ لوٹ کر کھا جانے والا کہا جاتا تھا اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو اچھے آدمی ہیں جنرل ہٹارٹ باجوا جو تھے وہ اس تباہی کے صحیح ذمہ دار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ بیان جو ہے وہ خود ہی بہت کچھ کہہ رہا ہے شہداد اکبر صاحب جنہیں اعتصاب اکبر بھی کہا جاتا ہے وہ اعتصابی کاروائیوں میں پیش پیش تھے اور مقدمات قائم کرا رہے تھے یا کر رہے تھے اور نیبی اس زمانے میں بہت ایکٹیف تھی تو کمر جعوید باجوا بھی جو کچھ کر رہے تھے زیادہ حکومت کے ساتھ مل کر ہی کر رہے تھے حکومت سے علاق تو نہیں کر رہے تھے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوا صاحب یہ سارا کام کر رہے تھے تو پھر عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے تو دونوں کو جواب دینا پڑے گا کمر جعوید باجوا صاحب اور عمران خان صاحب کی کولیشن پارٹنرشپ تھی اور میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو ساتھ مل کر ہی وہ کر رہے تھے اب ایک دوسرے کو الزام دینے سے کیا حاصل ہوگا اب تو نتائج اس کے بھگتنا ہیں دونوں بھگت رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب تو اپنی جگہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کوئی معاملہ کمر جعوید باجوا صاحب تک بھی پہنچ جائے بہرحال تاریخ آسمان جس طرح رنگ بدل رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن شامی صاحب جس طرح سے اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو کیا اب یہ سوچ پاکستان تحریک انصاف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مشکلات اس وقت ان پر ہیں یا جو ماضی میں نون لیگ پر تھیں تو جو حل ہے وہ سیاسی جماعتیں ہی نکالیں گے بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ تو یہی بات کہہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر معاملہ تیک کریں اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کی کبھی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت بھی جب اقتدار سے محلوم ہوئے اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کرنا چاہتے تو میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اپنے معاملے پر نظر سانی کریں اور سیاستدان جو ہیں آپس میں مل بیٹھے آپس میں معاملات تیک کر لیں اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پھر دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی دخل در معقولات نہیں کریں گے اور ان کی سپیس بھی کم ہو جائے گی تو جب تک سیاستدان آپس میں ملتے نہیں ہیں بات چیت نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد جو ہیں بحالی کے لیے کوششیں نہیں کرتے اس لب تک تو پھر یہی دیں گا مشتی ہوتی رہے گی پھر کسی کو مردے ادام ٹھہرانے سے کیا حاصل ٹھیک ہے شامی صاحب بہت سے سیاسی ادوار آپ نے دیکھے ہیں گہری نظر آپ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نواز شریف کو جس طرح سے تاہیات ناہل کیا کیا اب اس کو اسی طرح سے ریورس بھی کیا جا رہا ہے ان کی واپسی بھی کنفرم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے جو تمام مرحلے ہیں وہ آسانی سے تیہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ خود بھی کہتے دکھائی دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کا اقتدار گیا وہ ودیر اعظم تھے ان کے خلاف مقدمہ چلا اور پی ٹی آئی کے چیئرمین درخواست گذار تھے ان کے خلاف ان کو اہوان اقتدار سے نکالا گیا جیل میں ڈالا گیا ان پر ریفرنس ڈائر کیے گئے مقدمات قائم کیے گئے تو اگر یہ لارڈ لپن ہے تو پھر جو انتقابی کا روائی کس کو کہتے ہیں نواز شریف نے سب کچھ بھگت لیا ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے میرے خیال ہے نواز شریف نمبر کے مہینے میں پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد اگر انہیں جیل بھی جانا پڑا تو چند مختصر دورانیہ کے لیے ہی جیل جانا پڑے گا میرے خیال جو کچھ اشارے مل رہے ہیں اور جس طریقے سے مختلف کردار بول رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں اس سے تو معلوم ہو رہا ہے نا کہ نواز شریف کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور اس کے مطابق جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب حالات کی تندی کا سامنا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹتی ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے شامی صاحب جب نواز شریف واپس اگر آ جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو وزیر آزم کی جو سیٹ ہے وہ نواز شریف لیں گے شہباز شریف لیں گے یا پھر مریب نواز لیں گی دیکھئے ابھی تو انتخابات ہوں گے پھر اس میں دیکھیں گے کونسی پارٹی کتنی نشستیں حاصل کرتی ہے بہران اگلے وزیر آزم کے انتخاب میں نواز شریف صاحب کا کردار فیصلہ کن ہوگا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وزیر آزم بننا چاہیے تو میرے خیال ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن اگر انہوں نے کسی دوسرے کو منتخب کیا تو وہ بھی وزیر آزم بن سکے گا کہا جا رہا ہے کہ چند روز کے لیے تو وہ ضرور بنیں گے تاکہ ان کی ساکھ جو ہے ان کی عزت جو ہے وہ بھال ہو جائے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کسی اور کو موقع ملتا ہے کہ نہیں تو میرے خیال اگر موقع ملتا تو جواز شریف صاحب کو ملے گا مریم نواز کو تو ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور جس طرح سے آپ دبائی میں کچھ ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی دبائی میں شاہی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں بھی کچھ شاہی ملاقاتیں ان کی تیہ ہیں تو یہ سب نواز شریف کے ذاتی تعلقات ہی ہو سکتے ہیں اور کیا دبائی اور ریاض میں پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے کچھ تیہ ہو سکتا ہے دیکھیں جی شامی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں شامی صاحب سے ایک بار پھر سے کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ان سے یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ جو دبائی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آگے سعودی عرب میں ان کی ملاقاتیں بھی تیہ ہیں تو کیا دبائی اور ریاض میں پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تیہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کا وقت بھی پاکستان میں موجود ہے شامی صاحب سوال میں آپ سے دھراؤں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب میں بھی اب ان کی مشاہی ملاقاتیں تیہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دبائی اور ریاض میں پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ فیصلہ ہوگا دیکھیں سیاسی مستقبل کے فیصلے فیصلہ تو خود پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے اور پاکستان کے سیاسدانہ نے کرنا ہے متجدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہمارے سیاسی مستقبل کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی کے لیے کوشش ضرور کر سکتے ہیں دونوں ہمارے ایک عزمودہ دوست ہیں اور دونوں نے بڑے مشکل وقت میں پاکستان کی معاشی مدد کی ہے اور اس سے تعاون کیا ہے تو اب بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور آئندہ کے معاشی معاملات کے حوالے سے تو مشاورت ان سے ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے اور دونوں ملک جو ہیں وہ بڑی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں تیار بھی ہیں اس حوالے سے تو باتچیت برخل ہو رہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ٹھیک ہے شامی صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے آصف زرداری کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے کہ بلاول کے حوالے سے بھی ایک پراپر کیمپین کی جاری ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے زرداری صاحب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان جو معاملات ہیں وہ جب اس ٹیج تک آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کا جو بھی اتحاد ہے پی ٹی ایم کی صورت میں یہ برقرار رہے گا دیکھئے پیپس پارٹی تو پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے وہ اس کا تو ایک حکومتی اتحاد ہے اور دونوں جماعتیں جو ہیں الگ الگ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں اور ملکر بھی لڑ سکتی ہیں مگر اگر وہ الگ الگ بھی الیکشن لڑے تو ایک ذاتہ اخلاق پر متفق ہو سکتی ہیں دونوں کے درمیان میسا کے جمہوریت ہو چکا ہے تو ایک حدود و قیود میں رہتے ہوئے ایک الیکشن اپنے لڑے جا سکتے ہیں الگ الگ انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد انتخاب کے بعد اگر ضرورت ہو تو کوالیشن بنائی جا سکتی ہیں تو ہر فیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچے اور اپنے وزارت و عظمہ کے لیے اپنا کیلیڈیٹ جو ہے اس کو سامنے لے کر آئے یا اس کی تمنہ ظاہر کرے یہ تو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے شامی صاحب ایک اور اہم معاملہ ہے آئیم ایف کے حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا پہلے انہوں نے ہمیں ناکو چنے چپائے اور پاکستان میں جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ اب شروع کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یا تحریک انصاف کے دور میں جو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اس پر آئیم ایف اب چیئرمن تحریک انصاف سے کیا یہ گارنٹی تو نہیں لینے آیا کہ دوبارہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر سے معاہدہ نہیں توڑیں گے دیکھئے ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ اس کے سیاسی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اگر سیاسی استعقام نہیں ہوتا تو معاشی استعقام ممکن نہیں ہوگا اور اس کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بارال ایک نہ ایک کوئی تفاق ارائق کرنا پڑے گا تو آئیم ایف کا جو وفد ہے وہ عمران خان صاحب سے مل چکا ہے اور پیپرز پارٹی کے لوگوں سے بھی مل چکا ہے اور کچھ پر دوسری جماعتوں سے ملنے کی خواہش بھی ان کی ہے تو یہ اچھی بات ہے مشاورت ہو جائے اور میں کہہ کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو کہ اس حوالے سے کوئی ایک ایسی رائے کا اظہار کرے جو قومی مفات کے منافی ہو خود تحریک انصاف نے بھی یہ بات ماضح کی ہے کہ وہ آئیم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اگر اقتدار اس کو ملا تو تب بھی معاملات کو آگے چلائے گی تو آئی ایم ایف سے معاملہ کرنا تو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی معاشیات کو اور پاکستان کے مالیات کو اس وقت ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ وہ سپورٹ کریں اس کو تاکہ ذرہ مبادلہ کی کمی جو ہے اس کو خوابو پائے جا سکے اور اگر اس کے لئے پھر اب محنت کرنا پڑے گی اور ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنا پڑے گی اور جس طرف میرا خیال دیان بھی ہے ابھی آپ دیکھیں ایک انویسمنٹ کانسل بھی بنی ہے ہمارے ہاں اور اسی طریقے سے زراد میں بھی ایک گرین لیوریشن لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور فوجی کی حاضر شامی صاحب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی شہیمن کو ہر کیس میں ہی تقریباً زمانت مل جاتی ہے جبکہ صدر پی ٹی آئی زیر اعتاب ہیں اور کل عدالت میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے چیئرمن پی ٹی آئی کی طرح زبانت دے دی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی شجاعت حسین کی بات کیوں نہیں مان لیتے کیا حرج ہے اس میں یا فیصلے جو ہیں پرویز الہی کے وہ مونے صلاحی کریں گے یہ تو پرویز الہی بتا سکتے ہیں کہ چودی شجاعت حسین ان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے اگر ایک جیل میں آپ قید ہوں گے اور اس وقت پارٹی چھوڑیں یا اپنی پیٹس لکھائیں تو پھر تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی ہاری شاعت کی ایک اپنا وقار بھی ہوتا ہے اس کی عزت لست بھی ہوتی ہے تو چودی پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر اپنا رویہ تبدیل نہیں کر رہے یا اپنی پارٹی نہیں چھوڑ رہے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک اپنی اناہ وہ بھی پیاری ہے اپنا وقار بھی پیارا ہے اب مونس علیہ صاحب تو بیرون ملک ہیں وہ اپنے والی صاحب کو جو بھی بچورے دے رہے ہوں گے تو والی صاحب جو ہیں ان کو دیکھ بھالکاری فیصلہ کرنا ہے ابھی تو اچانک تو چھلانگ نہیں لگا سکیں گے لیکن ان کا یہ کہنا تو درست تھا بھئی اگر چیئرمیل کو ضمانت مل سکتی ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے پارٹی کے ان کو بھی ضمانت ملنی چاہیے اور لوگوں کو قید رکھنے سے کیا حاصل ہوگا آپ اگر مقدمہ کسی پر چلانا ہے تو اس کی طرف توجہ دیں ہمارے ہاں مقدمہ چلتے نہیں ہیں اور چلتے ہیں تثابت ہوتا ہے کہ بوگس مقدمات سے اور انتقامی کاروائی کے طور پر ٹائم کر لیے گئے تھے گرفتاری کا شوق ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو گرفتار کر لیے جائے اور ان کو جیل میں رکھا جائے چند ہفتے مہینے تو اگر آپ جیل میں رکھ بھی لیں گے تو کیا حاصل ہوگا تو میرا خیلی ہے زمانت تو ہر شخص کا حق ہے اس کو زمانت ملنی چاہیے اور اس کا ادادی جو ہے وہ محدود نہیں ہونی چاہیے پھر جو بھی کاروائی ہے وہ کریں عدالت پر چھوڑیں معاملہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سینی تذیہ کار مجیب و رحمان شامی ہمارے ساتھ ان کانور ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ساتھ رہے مجیب و رحمان شامی حکومتی اتحادیوں معاشی ٹیم اور قوم کو مبارک بات ہو اور ایک اور اہم خبر ہے جہاں آرمی چیپ جنرل آسم منیر کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ناومیدی کفر ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار ہے کل کیا ہے گرین پاکستان سیمینار میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے بات کی اور اس حوالے سے پاک فوج کے سپاہ سلا جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سے سر سبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسی ارتحال پر ہم بات کریں گے مہار معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے ہمیں جوانکے ہیں ڈاکٹر سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کل گرین پاکستان سیمینار ہوا ہے جس طرح سے کابشے کی جاری ہیں حکومت کے ساتھ مل کر فوج بھی اس میں شامل ہے اور اب آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے ایگری کلچر پر بھی مزید توجہ دی جائے گی بہت شکریہ آپ کا بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے تیس برسوں میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو گروس ریٹ ہے مطار اشاریہ ساپ فیصد رہا حالانکہ ہمیں بے تحاشہ امداد بھی ملتے رہی دوزار سولہ تک نائن الیون کے وجہ سے اور سوویٹ یونین لیکن پچھلے پانچ برسوں میں ہمارا گروس ریٹ جو ہے وہ صرف دو صرف دو اشاریہ ساتھ ہے معیشہ تب اتنی طبع ہو گئی ہے کہ اچھے خیالات کے ساتھ اقدامات کی ضرورت ہے اور یہی بات شہباز شریف صاحب نے کہی ہے تھوڑا حیران کنبا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگلی حقیقی معنوں میں معاشی اصلاحات کرے جناب اگلی حکومت نہیں کرے گی کیونکہ پچھلے تیس برسوں میں بھی حکومتوں نے نہیں کیا دوسرے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ادارے اپنے حدود کے اندر کام کریں اور مشترکہ کوششیں کی جائیں جیسے یہ سیمینار مشترکہ کوشش ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنے میں پندرہ سال لگیں گے اب یہ بات جو پندرہ سال والی بات ہے یہ پریشان کن ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہمارے بات زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں اوری طور پر اٹھانے ہوں گے لیکن اس وقت حکومت سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اگست کو یہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور آئے میں فقط پرگرام ہمیں مل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بظاہر بہتر نظر آ رہی ہے عارضی طور پر اس لیے اگر معیشت کی بہتری کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملاہر جائے جس میں کہ افواج پاکستان بھی ہوتے ہیں موجود حکومت کے تمام پارٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ یہ فیصلہ کریں اور یہ قانون سازی کر لیں کہ اگلی حکومت کوئی بھی آئے اس کو کچھ بنیادی نویت کی اصلاحات کرنی ہوں گی جو تیس سال سے تمام پارٹیاں بائدہ کر رہی ہیں مگر انہوں نے نہیں کی اور وہ یہ ہوں گے کہ اور جیسٹی کریں اگر اس کی لئے قانون سازی کرنے کا فیصلہ ہو جائے اور قانون سازی کر دی جائے الیکشن سے پہلے کہ کوئی بھی حکومت آئے اس نے یہ کرنا ہے اگر یہ نہیں کرتے تمام تقدیریں آپ کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عملی ایکشن نہیں ہوگا اب ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے اس کی وجہ اگر آپ میں ایک اور بھی وجہ آپ کو بتا دوں اس سال ہماری گروت ریٹ جو ہے وہ صرف 0.3 فیصد حکومت کے مطابق ہے شاید منفی ہو جائے پچھلے پانچ برسوں میں ہمارے قرضیں تیس ہزار ارب سے چہتر ہزار ارب کے ہو گئے اور ہمارے مہنگائی چار اشاری سات فیصد سے اب انتیس فیصد ہو گئی یہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے عملی اقدامات کچھ اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یورپی یونین پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسیر پر بھی غور کر رہا ہے فیچ کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں وہاں پر بھی سٹیٹس میں بہتری آئی ہے یہ کچھ بہتری ڈالیں گے جی بالکل دیکھئے بات درستہ یہ ہے کہ یہ نو مہینے کا پروگرام آپ کو کیوں ملائے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ہے نو مہینے کا اس لئے ملائے ہے کہ یہ وست اپریل کو ختم ہوگا نو مہینے ابھی وست اپریل میں اور دسمبر میں نئی حکومت آ چکی ہوگی جو آئی ایم ایف کے پاس جائے گی بڑی قرضے کے لیے لمبی مدت کے قرضے کے لیے تو فیصلہ یہ ہوا ہے اس وقت تک پاکستان کو ڈیفولٹ نہیں کرنے دیا جائے جب تک کہ اگلا قرضہ منظور نہ ہو جائے جو کہ دسمبر میں ہم نئی حکومت کرے گی اور اس سے پہلے ہمیں بیرونی قرضے بھی ملیں گے ہمیں سب کچھ ہوگا تاکہ ڈیفولٹ کے خطرہ بچے اور ہمیں نئے قرضے میں پسایا جائے اور اگر آپ اس سے پہلے اصلاحات نہیں کرتے جس کا میں نے بات کی ہے تو آپ یہ ریکھیں گے کہ ہمیں قرضے ملنے شروع ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں گے نومبر میں روپے کے قدر میں یا اس سے پہلے دباؤ آ جائے گا ریزرز کی اوپر دباؤ آ جائے گا اس لیے کہ اب بھی آپ کو امپورٹ بھی کھول رہی ہیں تو اچھی چیزیں ضرور ہیں کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسی نے جو کہا ہے یہ روٹین ہے جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے ہماری کریڈیٹنگ بھاگ ہو جاتا ہے ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ ہمارا چوبیسوہ پروگرام ہے تو تئیس پروگرام ہمارے ناکام ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو یہ بھی چوبیسوہ ہوگا الگ کیا ہے کہ آپ آج اصلاحات کا فیصلہ کر لیں یہ پوزیٹیو باتیں ہیں تو ہر پروگرام کے وقت کی جاتی ہے کی جانے چاہیے ناومیدی کفر ہے یہ بات صحیح ہے ناومیدی کفر ہے لیکن قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنی حالت نہیں بدلتا تو ناومیدی اختافی نہیں ہے آپ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے عملی اقدامات کریں جس کا واحد حل کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ آپ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں تاکہ کوئی پارٹی پتدیم نہ کر سکے یہ واحد طریقہ کیوں دوکر صاحب اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں پاک روز تجارت کی اگر ہم بات کریں تو علاقہ تجارت کی طرف سے پاکستان کا بڑا حام قدم ہے پاکستان کی روز سے اس تجارت کی جو پاکستان کی قنان پر اثرات ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری آئے گی دیکھیں یہ پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے دنیا کا پانچمہ بڑا جہوری طاقت ہے ہر حکومت کے دور میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک فگر دے دوں تاکہ آپ کے دو پروڑام دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے دو ہزار چودہ میں ہماری برامدات تھیں پچیس عرب ڈالر نو سال کے بعد ہماری برامدات ہیں ستائیس عرب ڈالر اس میں جی ایسری پلس اسٹیٹس بھی ملا اُر کا بھی دخل ہے کئی ہزار عرب روپے کی ہم نے ایکسپورڈرز کو مراد بھی دیں لیکن دو ہزار چودہ میں جب پچیس عرب ڈالر تھا میرے ملک کا روپے جو تھا وہ نائنٹی ایٹھ روپیز کا تھا اب دو سو پیچاسی کا ہے لیکن بڑے کتنے دو عرب ڈالر حالانکہ جی ایسری پلس سے بھی اسے زیادہ ملے ہیں اس دوران میں بہت سے ملکوں کا دگنی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوننشیلیٹی ضرور ہے لیکن اس دوران میں بھی سب نے اقتصادی مورد سے دکھانے کے وائدے کی ہے اس لحاظ سے برس کر کے چھوٹی چھوٹی خبریں ہر سال ہوتی ہیں پھول پتیاں بڑا ملک ہے آتی رہتی ہیں یہ بھی اچھی خبریں بہت آئی ہیں لیکن یہ نہ بھولا کہ وزیعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے ابھی پچھلے افتے اگر ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کریں اور مشترکہ جد و جہد حکومت بھی کریں تو معیشت باہر انہوں نے پندرہ سال لگیں گے پندرہ سال تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے ان حالات میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے ایک سال کے اندر کرنا ہے تو میں تو اس بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ یہ اگلی حکومت پندرہ سال یہ کافی نہیں ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پانچ برسوں میں آپ کے قرضے تیس ہزار سے تیہتر ہزار عرب ہو گئے یعنی اکتہ سال میں تو تیس ہزار عرب کے قرضے ان پانچ برسوں میں یہ تیہتر ہزار کے ہو گئے ہماری مہنگائی چار اشاریہ سات سے انتیس فیصد پر آ گئی گروت ریٹ ہمارا جو ہے وہ دو اشاریہ سات فیصد تو یہ اب نہیں چلے گا اس کے لیے آپ اقدامات کرنے پڑیں گے تو آپ اچھی بات ضرور قوموں کو بتائیں گرینٹ ریٹنگ بھی اچھی بات ہے بلکل پاسٹیپ تھنکنگ رکھیں مایوسی نہیں پھلائیں جس طرح سے آر بی چیف بھی یہی کہتے دکھائی دیں وہ ناومیدی ہے وہ کفر ہے اور بنیادی طور پر جس طرح سے ڈاکٹ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب بھی پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ سروائیو کر سکے گی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئنگ کریں گے ساتھ ناظرین سعودی عرب کے شہر ای سپورٹس اور گیمنگ فیسٹیول میں پاکستانی گیمز نے تاریخ رکم کر دی ہے اور سوشل میڈیا پر ہم ان کی تصاویر دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بہت یہ وائرل ہو رہے ہیں جہاں پاکستان نے فائٹنگ گیم ٹیکن سیون کے نیشنز کپ میں جنوبی کوریا کو شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا ہے تو پاکستان کی نمائندگی کے لیے جو پروفیشنل ٹیکن کھلاڑی جن میں عاطف بٹھ ہیں خان ہیں اور ارسلان ایشہ ان کو منتخب کیا گیا تھا جنہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں نے جیتنے کے بعد سجدہ شکر بھی ادا کیا جو کہ آپ اس وقت ہماری سکرین پر مناظر بھی ملاحظہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں ان کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں اور جیت کا جشن مناتے دکھائے دیئے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو اس جیت پر پانچ لاکھ ڈالر کی انامی رقم بھی ملی ہے جو کہ اگر ہم پاکستانی کرنسی میں اس کی بات کریں تو یہ تقریباً ساڑھے تیرہ کروڑ روپے بنتے ہیں تو ایک بڑا ہی مشہور محاورہ تھا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو آپ نواب بنیں گے اگر آپ کھیلتے ہیں کودتے ہیں تو پھر آپ خراب ہوں گے لیکن یہ جو محاورہ ہے اب انس ٹیم نے اُلڈ کر کے ہمیں دکھایا ہے یہ کھیل کود رہے ہیں اور کھیل کود سے پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی انامی رقم بھی انہیں ملی ہے بڑی اہم کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے ٹروفی اٹھا کر انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے یہاں پر لگائے ہیں ٹورنمنٹ میں جاپان اور کوریا جیسے ممالک شامل تھے جنہیں حرانہ یقینی طور پر آسان نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی گیم میں پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم سنگنگ کی بات کرتے ہیں کرکٹ کی بات کرتے ہیں کسی بھی سپورٹ کی بات کرتے ہیں سنگنگ میں آپ کو ریاضت کی ضرورت ہے کسی بھی کھیل میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے اسی طرح گیمنگ میں بھی کتنے کتنے گھنٹے دن میں یہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں اپنے آپ کو پفیک کرتے ہیں اور جو بھی اس میں سٹیجز ہیں اس کو کراس کرتے ہیں اور اس میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارتے ہیں تو جس میں آلہ درجہ کے کھلاڑیوں نے حصہ بھی لیا ہے ان کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے اس ٹورنمنٹ میں بڑے سخت مقابلے ہوئے ہیں تو کوریا کے خلاف صفر تین سے فتح کے بعد جو ٹیم پاکستان ہے وہ گرانڈ فائنل میں پہنچی ہے اور ملک کے ان تینوں کھلاڑیوں نے اس وقت ٹورنمنٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ فائنل جیتنے کے لیے فیورٹ تھے ٹیم کو فائنل میں کوریا کے زبردست کھلاڑیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک بار پھر سے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے اور ریات میں شروع ہونے والے اس دنیا کے سب سے بڑے ای سپورٹس اور گیمنگ فیسٹیول کی جناوی مالیت ہے تیس ملین ڈالر ہے جو کہ عالمی ریکارڈ پرائز پول ہے یعنی کہ اتنی بڑی جو پرائز ہے تیس ملین ڈالر کتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور پاکستان میں بھی اس کا رجحانم بڑھتا جا رہا ہے جس طرح سے ہم ہمیشہ سے کرکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا فیورٹ سپورٹ ہے وہ کرکٹ ہے لیکن اب اس سے ہٹ کر بھی بہت سی ایسی گیمز ہیں جس میں لوگ محنت کر سکتے ہیں نام کما سکتے ہیں اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور جس طرح سے ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ کی جا رہی ہے تو اس فیسٹیول میں ایک سٹھ ممالک شامل تھے ایک سو تیرہ بین اکمامی ٹک تین سو اکانوے بہترین کھلاڑیوں نے اس میں شرکت کی ہے جس میں پاکستان ہے جابان ہے جنوبی افریقہ ہے سعودی عرب ہے تھائیلنڈ ہے فرانس ہے فلپینز ہے آسٹیلیا ہے جرمنی ہے دیگر ممالک اس میں سرے فیرست ہیں اور ان تمام کنٹریز کو شکست دینا کوئی آسان بات بلکل بھی نہیں ہوگی ناظرین بریک لیتے ہیں ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے ساتھ جو ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آپ کی حصے حصے متعلق تو ایک رپورٹ کے مطابق چین اور انڈیا کے بعد پاکستان کا ان ممالک میں تیسرا نمبر ہے جن میں زیابتیز میں مبتلا بالک افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے یعنی کہ تین کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ افراد شگر کا شکار ہیں چند سالوں میں نوجوان یا کان یا کم عمر افراد میں بھی زیابتیز کی شرط تیزی سے بڑی ہے پہلے یہی تصور کیا جاتا تھا کہ زیابتیز زیادہ تر چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا بھر میں ہر گیارہ میں سے ایک فرد شگر کا شکار ہے پاکستان میں شگر کے مرض میں اضافی کے باوجود جو مریض ہیں وہ اپنی زندگی میں مصبت تبدیلیاں کیوں پیدا نہیں کرتے جس کے نتیجے میں سنگین بیماریاں جرم لیتی ہیں جو کہ بات میں جان لے با ثابت ہوتی ہیں شگر زیابتیز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر جعوید حارون فازل جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر جو مریض ہیں ان کو کیسے صحت کی طرف راغب کیا جاتا ہے ڈاکسر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شگر میں مبتل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میٹھے کا بڑا رواج ہے ترہاں ترہاں کی جو سویٹس ہیں وہ ملتی ہیں باہر شاید اس طرح کے ٹرنڈ نہیں ہے بیکری آئیٹمز کا بہت زیادہ یہاں پر ٹرنڈ ہے شاید جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ اب لوگ بہت زیادہ شگر کا شکار ہو رہے ہیں بات یہ پہلے تینکیو بیئی مچ تو پھر دوسری بات یہ کہ میں نے کل تھوڑا سا سٹیٹسٹکس نکال لے کے اور اس میں یہ لکھا ہوا تھے کہ بقریبا ٹوئنٹی سکس پرسنٹ پاکستانیوں کو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ہے اور یہ موسٹ لائکلی یہ بھی انڈر ڈائیگنوزڈ ہے اس لئے کہ یہ صحیح فگرز کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کافی انڈ ڈائیگنوزڈ کیسے جا رہے ہیں امریکہ میں سات سے لے کے دس فیصد تک ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ دو تین چار مختلف چیزی کے وجہ سے یہ ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ واقعی آپ میٹے کے رواج تو چل رہا ہے لیکن ایک دوسرا امپورٹنٹ فیکٹری ہے کہ جنیٹکس بھی کافی اس میں رول پلے کرکے ہیں اور تیسرہ یہ دائیٹ جنیٹکس اور پھر اس کے تیسرہ یہ موسٹلی انوائرمنٹل ہوتا ہے کبھی انفیکشنز کبھی لیکن اور پھر اس کے بعد یہ دو قسم کے مین ڈائی بیٹیز ہوتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائپ ٹو ہوتا ہے اور جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور ٹائپ ٹو نوملی مشہور ہوتا ہے چالی سال سے اوپر اور جو ٹائپ ون جو ہوتا ہے نوملی ٹین ایجر میں ہوتا ہے اور ینگ لوگ میں ہوتا ہے تو آج کل ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا کہ ٹائپ ون وہ دس فیصد ہوتا ہے کل اتنا چینج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی میں کہ دو تین ہفتے دو تین مینے پہلے ہوئی ہے علاج نکل آیا ہے ٹائپ ون کا اس کو کہتا ہم مونوکلونل انٹی باڈیز لیکن ٹائپ ٹو کا وہ ہی چل رہا ہے کہ اس اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ نے صرف دعائی کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ نے سارا کچھ چینج کرنا ہے آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے ڈائیٹ بھی چینج کرنا ہوتا ہے آپ نے پھر اس کے بعد پھر دعائی آتی ہے اور پھر جنیٹکس کی کافی رول ہوتی ہے لیکن ہمارا جو کھانا صرف وہ میٹے سے نہیں ہوتے ہیں ٹرائیڈ فوڈز ہوتے ہیں فیٹی فوڈز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پتے کہ کتنے شوقین ہیں ہمارے لوگ تو تو پھر اس کے بعد کئی لوگ صرف ان چیزوں سے موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائف سٹائل چینجز بلکل ڈاک سپ جیس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں لائف سٹائل کی حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سستی بہت زیادہ ہے جہاں بیٹھ گئے ہیں بس بیٹھ ہی گئے ہیں ایکسرسائز کی طرف روجان نہیں ہے واک کی طرف روجان نہیں ہے اگر ہم گھروں میں خواتین کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر وہ گھر کے کام کر رہی ہیں تو صرف وہ ہی ان کے لیے انف ہیں انہیں کسی ایکسرسائز کی پھر وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے پھر موڈریشن نہیں ہے کھانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے خواتین جو ہوتے ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں لیکن جو اس ٹائپ او ایکسرسائز جو ہوتا ہے جو یہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے نورمالی برسک واکنگ ہوتا ہے فر آب آف آن آر دے کم سے کم پانچے دن ہفتے میں لیکن ہاؤس ورک کام نہیں ہے وہ ہی کام نہیں ہے کام تو ہے لیکن اس ٹائپ ایکسرس نہیں ہے کام نہیں کر سکتے اس کو دوسری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی ابیسٹی پھیل گیا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے ہمارے جو کھانا کے رواج سے ہمارے جو فاسٹ فوڈ جو آج کل کلچر ہے اس سے ہو رہا ہے اور اس لئے آپ نے یہ بھی موڈیفائی کرنے اور اپنے لوگوں کو سکھانا کی جو روٹین ہے ان کی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے ٹائم پر ناشتہ ہو رہا ہے اور شام میں آپ کا لنچ ہو رہا ہے اور پھر رات کے تین بجے آپ کا ڈینر ہو رہا ہے اس سے بھی بہت فرق پڑ رہا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس لئے کہ جو ڈائیبیٹیز ہوتا ہے آپ نے آپ نے کاربو ہائیڈریٹس کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں نے کھانا ہے کیا کتنا کھانا ہے اور کتنا لیکن یہاں پہ اس کا کوئی لیمیٹی نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کو بھوک بلکل ختم نہیں ہوتا ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں بہت بات پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے فٹیگ ہے ڈپریشن ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ٹینشنز ہیں ان سے بھی کیا ہم جاتے ہیں ان بیماریوں کی طرف بلکل صحیح بولا آپ نے کہ ڈپریشن سے لوگ کھاتے ہیں آنے سے پھر یہ ڈائیبیٹیز بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ نے صرف فیزیکل چیزیں موڈیفائی نہیں کرنا ہے آپ نے سیکلوجکل چیزیں موڈیفائی کرنا ہے جن میں یہ ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے اور وہ بہت امپورڈن ہیں ان چیزوں میں ٹھیک ہے جس طرح سے ابھی یہاں پر ٹرنڈ ہے فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے پھر ہم سوف ڈرنگز دیکھتے ہیں پھر جو جوسز ہیں جو ہمیں ڈبے میں ملتے ہیں باہر کی اگر میں مثال دوں ابھی کچھ مہینے پہلے میں سعودی عرب میں موجود تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرنڈ کو چینج کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ سسٹم پر جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لئے اب انہوں نے کیا کیا جو پیپسی کا ٹین تھا ہم پوری زندگی سنتے آئے ہیں کہ وہ ایک ریال کا تھا لیکن اب انہوں نے وہ ٹین بھی تین ریال کا کر دیا ہے یعنی کہ پاکستانی کرنسی کی بات کریں تو ایک گلاس اب جو پیپسی کا ہے یا کسی بھی سوف ڈرنگ کا ہے تو وہ دو سو چالیس روپے کا ہے وہ اتنا مہنگا اس کو کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ اس کا استعمال کم کر دیں یہاں پر سوف ڈرنگز پر ڈیلز ہیں سوف ڈرنگز سستی ہیں اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کرے ہمارا ہیلتھ سسٹم جس طرح کا ہے پہلے ملک کا اس پر ہم مزید دباؤ ڈال رہے ہیں اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کلچر ہے اس چیز کا اور فاسٹ فورڈ کا امریکہ میں بھی یہ حال ہے کہ یہ جو فاسٹ فورڈ ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے اور سوف ڈرنگز میں اتنا چینی ہوتا ہے کہ چھے یا ساتھ چمش کی سپون ہوتا ہے ایک درنگ میں آپ کو پتہ کہ آپ نے کم سے کم اگر آپ نے ایک درنگ پی لیا آپ نے کم سے کم گھنڈہ تک آپ نے صرف وہ کرنا ہے اس کو بہنڈ کرنے کے لیے کون کرتے ہیں یہ تو یہ فاسٹ فورڈ فرائیڈ فورڈ فورڈ اس کا جو ایک دم امپیکٹ ہے وہ ہماری باڈی پر کیا پڑتا ہے چلیں ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں ہم اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سوفڈرنگ پی لیں اور پر اس کے بعد ہمیں ایک گھنٹ ایکسرسائز کر لیں اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ شروع سے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے یہ شروع ہوتا ہے جب آپ کا شگر بڑھ جاتا ہے اور موسٹ کیسی یہ ہوتا ہے کہ انڈائیگنوز ہوتا ہے اس لئے کہ سائلنٹ کلر ہوتا ہے یہ دائیبیٹیز اور جو نمبرز امپورٹن ہے وہ ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اباو ہنڈرٹن ٹوئنٹی سکس تو اس سے پھر وہ تو ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے اور کنفرم کیسے کرنا ہے تو پھر آپ مغلوب نیونسی بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ جب تک آپ ڈائیگنوز نہیں کرتے آپ کو کسی کو پروائی نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرنڈ ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں لوگ اور جب معاملہ سر سے گزر جاتا ہے اس وقت ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے کچھ فیل بھی ہو رہا ہے تو گھر میں ٹوٹکے کر لیے جاتے ہیں اس کا عجیب سا بیماری ہے اس لئے کہ زیادہ طور پر اس کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا ہے خاص طور پر جب شروع ہوتا ہے تو امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ پریونٹیٹیو میڈیسن سے لوگ زیادہ زور لگاتے ہیں یہاں پر جو کانسپٹ بہت کم ہے نوملی امریکہ میں ہم سال کے ایک دفعہ یا دو دفعہ چیک کرتے ہیں ریندملی بلا وجہ لیکن یہاں پہ جب تک کافی ایڈوانس نہیں ہوتا ہے اور مسئلن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائیبیٹیز وہ ہوتا ہے وہ بلڈ ویسل کی بیماری ہے یہ بلڈ شگر جو جب اوپر جاتا ہے آپ کے بلڈ ویسلز انفلیم ہوتا ہے تو وہ کدھر ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے کڈنیز میں ہوتا ہے آنکھ میں ہوتا ہے اور اس وقت پھر اور ٹانگوں میں ہوتا ہے تو لوگ پھر جب تک کوئی درد نہیں ہوتی ہوت اٹیک نہیں ہوتے پھر لوگ جاتے نہیں ہیں دوکسر پھر اس کا کیور کیا ہے جن لوگ کو شگر ہو چکی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جو لوگ انسلین پہ ہیں یا جو لوگ ابھی میڈیسن پر ہیں ان کے لیے کیا ایک طریقہ کار ہے بھرہ سان طریقہ ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اپنے پورا لائف سٹائل جانج کرنا ہوتا ہے ڈائی بیڈیس جو ہوتا ہے is a disease of your lifestyle ڈائی بیڈیس جو ہوتا ہے ایسلی وہی صحیح کہتا ہے you are what you eat تو بات یہ کہ اگر آپ ڈائیگنوز ہوتا ہے you have to start planning اب کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا چھوڑنا ہے اور آج کل میٹرز آ رہے جہاں پہ وہ اب لگا لے دو ہفتے کے لیے آپ چیک کر سکتے ہو تو اب جائے اپنے ڈاکٹر کے بعد سے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ اور چیک کر لیں اور شوگر سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں کیا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم بات کریں موڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے لائف سٹائل ہے جیسے آپ نے خود بات کی ہے کہ فیملی ہسٹری اگر کسی کی ہے جنیٹکلی ان میں شگر ٹرانسفر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جی بات یہ ہے کہ جنیٹکس کافی امپونڈ رول ہے اور اس سب کانٹیننٹ میں یہ ہے کہ کافی لوگوں کے جینز کے اندر یہ ہے تو آپ نے بس جس آپ نے اگر آپ کو پتہ کہ خاندان میں ہے یہ بیماری تو کم سے کم آپ پریز تو کر سکتے ہیں آپ پلان تو کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہو اور موڈریشن میں آپ چیزیں کھائیں یہ بات ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کیا شگر کا جو علاج ہے وہ درست طور پر ہو رہا ہے پراپر یہاں پہ فسیلیٹیز آویلیبل ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسٹریم بہت ہے یہ ہے کہ ایسے لوگ پھیر رہے ہیں جنہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کی ہے اور دوسرے بات یہ دوسرے سپیکٹرم پہ لوگ ہیں جو پریز کرتے ہیں ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ جو علاج کر سکتے ہیں اور اس بات کے شکر گزار ہے کہ دعائی جو ہوتے ہیں وہ کافی سستے ہوتے ہیں لیکن جب تک آدمی خود چیک نہیں کرتا ہے اور خود پریز نہیں کرتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے چھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر جعوید حارن فاز ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے ساتھ جو ویلکم بیک ناظرین تو پروگرام میں کچھ میوزک کا تڑکہ ہو جائے تو ہم آپ کی ملاقات آج کر آنے جا رہے ہیں ہنزئی استاد سے جو کہ لاہور میں سینکڑوں طالب علموں کو رباب اور فروٹ کی تربیت دیتے ہیں اور پاکستان سمیت یہ بیرون ملک بھی پرفارم کر چکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں فلک چوہان آج پہنچی ہے نیاز ہنزئی کی میوزک سٹوڈیو جہاں پر چاروں صبحوں کی دھنے بھی آج نیو پاکستان کا حصہ ہوں موسیقی کو رو کی گزا کہا جاتا ہے اور آج ہم اسی حوالے سے ایک بیٹھک میں موجود ہیں جہاں پر بہت زیادہ انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں اور کافی زارہ تعلیبن موکو سکھایا بھی جاتا ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اور آپ کا تعریف کروائیں گے ایک فنکار سے جو کہ اس ٹائم انٹرناشنل اور نیشنل لیول پر بہت سارے تعلیبن موکو میوزک کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بیرون ملک میں وہ پرفارم بھی کر کے آج چکے ہیں تو نیاز انسائی صاحب سے ہم بات کریں گے آج ان سے کچھ پرفارمنسز بھی کروائیں گے تو آج نیو پاکستان کے نام موسیقی کی یہ اہم شام ہے کیسے آپ نے میوزک کا آغاز کیا سکول کے ٹائم سے ہی تو بس میں بجاتا رہا فیملی والے یا وہ منع کرتے رہے کہ آپ میوزک نہ بجائے آپ پڑھائی کریں میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو پھر بھی میں نے اپنے جو یہ اس آرٹ کو موسیقی کو بالکل نہیں چھوڑا بس آگے سٹرگل کرتا رہا آپ کتنی انسٹرومنٹس بجا لیتے ہیں میرا اصل ہے میرے پاس بہت سے انسٹرومنٹس ہے اور جو میرا فیورٹ انسٹرومنٹ ہے وہ ہے رباب جس کو میں سیکھنے کے لیے افغانستان بھی گیا تھا اس کے بعد پھر میں ظاہر بات بانسوری کا بہت شوق تھا استاد احسان پپو صاحب پاکستان کا نام آور فنکار ہے جنہوں نے بڑے بڑے فلموں میں میڈا نور جہان استاد اصراف حتیلی خان کے ساتھ انہوں نے پلے کیا ہے تقریباً بیس بائیس انسٹرومنٹس سے جو مطلب میں پلے کر دیتا ہوں لیکن پروفیشنلی رباب اور میں فلوٹ کو پلے کرتا ہوں آپ کیسا رجھان دیکھتے ہیں کہ کیا آج کے نوع جوانوں میں موسیقی کا رجھان پایا جا رہے ہیں کافی بچے ہیں جو آتے ہیں میوزک سیکھتے ہیں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے تین تال سٹوڈیوز کے نام سے ایک ہمارا پورا ایک ٹیم ہے جس میں سر جاوید احمد صاحب ہے جو اس چیز کو پورا دیکھتے ہیں ہمارے پاس آڈیو ہے ویڈیو پروڈکشن ہے اور میوزک سکول بھی ہے یہاں پہ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی شام کے ٹائم جو موسیقی سے پیار کرتے ہیں یہاں آکے یہاں پہ ہمارے جو گارڈن ٹاؤن میں تین تال سٹوڈیو ہے یہاں پہ آکے وہ سیکھ سکتے ہیں اینڈ پہ جاتے جاتے میں ایک فرمائش ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ چاروں صوبوں کی جو اگر دھونے ہمیں سنا سکیں اچھا جی ضرور اچھا یہ ایک میں دھون بجا ہوں گے بلوچستان اس کے لیے صوبہ حسین کے لیے مور تو ٹھلے رانا موسیقی کپک کا ٹھون بجا ہوں گا موسیقی 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 اب یہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے لیے ایک ٹیون موسیقی ہون میں پنجاب دھون بجا کے بے خواب آنگا اور انجوئی کریں گے موسیقی موسیقی پلک چوہان کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو بھرہ راست لیے چلتے ہیں صدر مملکت عارف حلوی تقریب سے خطاب کریں موسیقی پھر دریائے نیل کے ساتھ ایجپسن سیولائزیشن نکلی پھر جیلو ریور کے ساتھ چائنی سیولائزیشن نکلی اور امریکہ والے کانٹیننٹس کے اندر ایمیزون کے ساتھ ایمیزون دریائے کے ساتھ وہاں کی سیولائزیشن نکلی تو دریائے کے ساتھ سیولائزیشن نکلتی تھی کیونکہ دریائے رومی کی زمان کے اندر دریائے کے دریائے بڑا فراخدل ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین کو سلسبس کر رہا ہے تو دریائے سے فراخدلی ایک کیفیت ہے کہ دریائے کے ساتھ وہ ایگریکلچر اور فارمنگ اور یہ سب کچھ چلتا رہا ہے تو دریائوں کے ساتھ نکلی زرتشتی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہورہ مزدہ یعنی زرتشت نے جو نام رکھا خدا کا وہ اہورہ مزدہ رکھا تو زرتشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہورہ مزدہ نے جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنائی اس میں گندہرہ سیولائزیشن کا بھی ذکر ہے زرتشتی کتاب کے اندر اس جگہ کا زرتشتی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اہورہ مزدہ نے گندہرہ سیولائزیشن بھی ونہوں دو موس بیوٹیفل تنگز اہورہ مزدہ کریئٹیڈ ان دو وائلڈ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیولائزیشن جو ہے یہ آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت مگر انڈس ویلی سیولائزیشن اور اس سیولائزیشن کے اندر ایک خوبصورتی ہے لوگ جو محقق ہیں پاکستان کی جو سیولائزیشن کے اوپر تحریریں ہیں خاص طور پر مہنجداروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی نوٹ ایون ان ایرو ہیڈ ہز بین فاؤنڈ ان مہنجداروں فر ایزیمپل اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں آبادی اور وسائل میں عدم توازن کے باعث ہر ایک منٹ میں جو گیارہ افراد ہیں وہ موت کے موں میں چلے جاتی ہیں اور ہر سال گیارہ جولائی کو پوری دنیا میں آبادی کا عالمی دن بنایا جاتا ہے تاکہ آبادی کی رفتار کو کابو میں رکھنے کے لیے آگاہی اور شعور پیدا کیا جا سکے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آبادی کی حوالے سے پاکستان پانچویں نمبر پر ہے اور روز بروز ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے جس کو کنٹرول کرنا بھی انتہائی ضروری ہے تو ورلڈ پاپولیشن ڈے آج پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے اس حوالے سے مختلف پروگرام اور تقاریب بھی منعقد کی جا رہی ہیں ہمارے ست گیس بھی موجود ہیں سومن رائی ڈی جی پنجاب پاولیشن ویل فیر اور کراچی سے میں جوائن کی ہے ڈاکٹر سید خورم ہم دونوں سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے سومن صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں ایک دن ہونا چاہیے جس پہ آپ آبادی تیزی سے بڑھتی ہوئی ہے بڑھتی ہوئی ہے آبادی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت ہی جو کمپلیکیٹیڈ ایشوز ہیں ان پر بات بھی کر سکیں شہور پیدا کر سکیں اور پبلک آویرنس کے لیے بھی اس پہ بات چیت ہو سکیں سو تب یہ دن جیسائیڈ ہوا اور آج اب ہم ڈسکس کریں دی ورلڈ پاپولیشن ہزاریڈی کرسٹ 8 بلین جبکہ ہم آشاءاللہ خود بھی ایک چوبیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ٹوپک کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یون کی جانب سے جو دن بنایا گیا تھا اس کے مختلف مقاصد تھے لیکن پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان کے پاس وسائل تو ہیں ان کو مروہکار صحیح طرح سے نہیں لاتے اور سب سے پہلے جو بات کی جاتی ہے آبادی کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے کہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے جو اگلے تینتیس سال کا جو اندازہ ایک لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی آبادی ڈبل ہو جائے گی تو یہ جو ایک ٹیگ لائن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے اس پر کیا کام ہو رہا ہے I think آپ کے اس question کے دو parts بنتے ہیں سو پہلے تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائے عالمی یوم آبادی اور ہمارے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے سو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ایک یوم آبادی کے دن صرف ہم فیملی پلاننگ یا بچوں کی بات یا بچوں کی پیدائیش کی بات نہیں کر سکتے اس میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کلائیمیٹ پڑھائی لکھائی ایڈوکیشن اور آپ کے جو اربن کنجیشن ہو رہا ہے جو بہت ہی رورل تو اربن مائیگریشن ہے اور وچھ اس لیڈنگ تو لٹس اف ادھر کمپلیکیٹڈ ایشوز کہ اس میں لولیسنس ہے اور سرٹن سٹیجز پہ تیرریزم جیسے مسائل کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو اگر ہم ان سارے ٹاپکس پہ ایک نظر دوڑائیں تو ان میں کہیں نہ کہیں ایک ڈیپر کنیکشن نظر آئے گا ویڈ بینگ اوور پوپولیٹڈ کنٹری اور پوری دنیا میں اس وقت ہر ملک مختلف کمپلیکیٹڈ سیٹویشن کا سامنا کر رہے ہیں کچھ کی عبادی بڑھنی رہی تو اس کی وجہ سے پریشان ہے جیپین دیکھ لیں تو اس میں طویل علومری ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس میں ورکنگ ایج پوپولیشن کم ہوتی جاری ہے ہمارے کیس میں دیکھا جائے تو بہت ہی پوزیٹی پوائنٹس ہیں کہ ورکنگ ایج پوپولیشن بہت زیادہ ہے میرلی سکسٹی پرسینٹ اور پاکستانی پوپولیشن کمپرائزز آف یانگسٹرز جو کہ تقریباً پندرہ سے تیتی سال کی ایج کی ہیں تو ایج تنگ یہ سکر بھی ایج پوپولیشن سچ ایج پوپولیشن اور دہ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ آپ اس کو اپنے لئے ڈیویڈنڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہاں بھی پھر ایج تنگ میریجمنٹ اور پولیسی مییکرز اور ہمارے ملک میں جتنے بھی ہائی اپس ہیں ان کی ریالیسٹک ڈیسیزن میکنگ کا رول سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سید خورم اسبت بھی کراچی سننے میں جوائن کے ان سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر سار بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ عرصہ 23 سال سے عالمی دار ہے صحت کے سمیت مختلف جو قومی اور بینلوک قومی دارے ہیں ان سے بھی منسلک ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی خاتون جو کہ آپ کے قائم کردہ مراکز میں تعلیدی صحت کے حوالے سے پہنچتی ہے کون سے ایسے معاشرتی مسائل ہیں یا معاشرتی چیلنج ہیں جن کا سامنا کر کے وہ آپ تک پہنچتے ہیں شکریہ سار بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا ورلڈ پوپولیشن ڈے کے حوالے سے دیکھیں ہمارا جس طرح کا پاکستان میں سیٹم ہم پچھلے تیس سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ہم ڈسٹرک لیبل پہ تیسی لیبل پہ یونینکس لیبل پہ بھی کام کرتے ہیں اور ہم ریموٹ ایڈیاز بھی کام کرتے ہیں ہمارے کلینکس بھی ہیں ہمارے پرائمری ہزگیر سینٹرز بھی اور ہماری موبائل آوٹریز وین بھی ہیں ان تینوں جگہوں پر جو ہیں خواتین آتی ہیں فیمری پلاننگ اور ریپرڈیکٹیو ہل سرویسز لینے کے لیے اب ان کے جو مسائل ہوتے ہیں میں لیے وہ یا تو ہزبنڈ ان کا اجازت نہیں دیتا یا ان لاؤس اجازت نہیں دیتے انہیں فیمری پلاننگ استعمال کرنے کے لیے یا ریپرڈیکٹیو ہل سرویسز استعمال کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر تقریباً اسی فیصد طبقہ جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر پرائیوٹ سیکٹرز لیتا ہے تو جو کاؤسٹ ہے وہ بھی ان کے لیے بیریئر ہوتا ہے تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ یوکے ایڈ اور آز ایڈ ہم نے خواتین اور بچوں کو ہم نے سرویسز دی ہیں اور فیمری پلاننگ اور ریپرڈیکٹیو ہل کی جو سرویسز ہیں یہ اتنی امپورٹنڈ ہے کہ ان کے استعمال کرنے سے اگر ہم اسے اپنا بتائیں تو تقریباً ساٹھ ہزار بچے اور آٹھ ہزار سے زیادہ ماہوں کی ڈیتھ جو ہم ایورٹ کر چکے ہیں تو جو ماہیں آتی ہیں ان کا مین اشو یہ ہوتا ہے جی جی جیسے آپ نے بھی سوال بھی کیا تھا دو بچے دیکھیں دو بچے بہت پہلے یہ یوز کیا جاتا تھا اب یہ ہوتا ہے ہیلتی ٹائمنگ اور سپیسنگ اور پریگننسی بکاوز ماہ کی سہت بہت امپورٹنڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکس ایب عوام میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ تعداد میں افراد گھر میں موجود ہوں گے اتنے انکم زیادہ ہوگی اتنے کام کرنے والے زیادہ ہوں گے اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی ذمہ داری کر رہا ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو گھر کے فرد ہیں وہی زیادہ کام کریں اور گھر کا جو پیسہ ہے وہ گھر میں ہی رہ جائے بلکل یہ بہت کومن ایشو ہے اور یہ سپیشلی روئر ایریازیں بہت کومن ہیں کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کما کے لے کر آتے ہیں اور ارننگ ہوتی ہے دیکھیں یہ سارا مسئلہ ریسورسز کا ہے کہ اگر آپ سہت پہ اور تعلیم پہ جتنا زیادہ گرمنٹ خرچ کرے گی تو اتنی زیادہ لٹریسی کم ہوگی سہت زیادہ آویلیبل ہوگی مطلب پہلے بچہ جو گھر سے نکلتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کھانا رہائش اور پھر سہت تو اگر یہ چیزیں آویلیبل ہوں تو پھر ہم اس پہ مجید کام کر سکتے ہیں اور ہمیں گراس فوڈ لیول پہ جا کر ماں اور بچی کی سہت کے حوالے سے سوشل بیہیور چینج کمیونکیشنز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں ان کو بتائی جا سکیں کہ سہت کتنی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سومن صاحبہ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس سوچ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ جتنا پیسہ کمایا جائے وہ گھر میں ہی آئے اس لیے بچے لوگ زیادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اگر اسی رفتار سے ہماری عبادی کی تعداد بڑھتی رہی تو پھر اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں ای ٹھیک آپ کے جو سیکنڈ ہیسے سے بہلے بات شروع کر لیتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو پاپولیشن کا گروت ریٹ ہے اس کو سٹیبل آئیز کیا جائے اب اس میں ہم کوئرسیو میتھڈز نہیں یوز کر سکتے دیر کانٹ بی اینی لیجسلیشن جس پہ لوگوں کے بچوں کی تعداد کو فکس کیا جا سکے سو پاپولیشن نے گرو کرنا ہے سو پہلے تو پہلے تو نیڈی تو انڈرسٹین دا میکنیزم نمبر ٹو یہ ہے کہ ہر ملک اپنے ریسورسز اور ریسورس بیس کے حساب سے گورنمنٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ میری جو پاپولیشن کی گروت کا ریٹ کیا ہونا چاہیے اب جیسے اب چائنہ کی مثال لیں تو پہلے دو ہزار تیرہ تک ان کی ون چائل پولیسی تھی بٹ سڈن دی ریلائز کی دیموگرافک ایم بیلنس ہو گیا اور اوور دی ڈیکیڈ انہوں نے جو پولیسی اڈاپ کی اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے سو دین دے ابانڈن دیر ون چائل پولیسی اب ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں تو we can't be رسٹرکٹنگ فیملیز تو دی نمبر آف چیلڈرن جسے آپ نے پہلے بتایا کہ دو بچے خوشحال گھر آنا جی it used to be our slogan but nowadays it is متوازن خاندان خوشحال پاکستان so it is the entire debate of resources and balance تو وہ تو آپ being the family head better decide کر سکتے ہیں کہ what is your resource base as far as the role of government departments are concerned جس طرح سے میں جس department میں کام کر رہی ہوں تو اس میں یہ کہ وہ فیملی پلاننگ کے سرویسز مہیا کرتے ہیں door step level پہ گھر کے nearest point پہ آپ کو کوئی نہ ہوگی فیملی welfare center یا فیملی health clinic دسیاب ہوگا جس میں بالکل free of cost contraceptives مہیا کیے جاتے ہیں so population کی growth rate کو slow down کرنے میں contraceptive prevalence ratio کا کام ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ contraceptives استعمال کریں so that they can avoid unintended pregnancies اور اتنے بچے ہی دنیا میں آئیں جن کے مطالق انہوں نے پلاننگ کی ہے اور ایک quality life ان کو مہیا کر سکے so اس کو انشور کرنے کے لیے round the clock we have communication campaigns going on ریڈیو پہ بھی electronic social digital اور ان تمام platforms پہ سرہ کی campaigns جس کے ذریعے عوام کے behavior میں ایک تبدیلی کی جا سکتی ہے and one reason I'm sitting here today is also part of the same communication campaign کے جا educate کر سکے aware کر سکے لوگوں کو اس ٹاپک پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں ان کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ تھی لیکن ایک موسیر حکمت عملی ہم نے ان کی دیکھی ہے جس سے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہاں پر جو حکومتی جو عراقین ہیں ان کی جانب سے ہلپ کی گئی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور جو بہنگم آبادی کا پھیلاؤ تھا وہاں پر انہوں نے اس پر بھی کابو پایا ہے جی سر بلکل آپ کا بہت ہوں تو اس کے ملک ترقی نہیں کر سکتا بنگلہ دیش نے چیزوں کی پولیسی کو چینج نہیں کیا وہ شروع سے آخر تک لے چل رہے ہیں پھر ان کی یہ بہت امپورٹنٹ اسی ویسے جو انٹرنیشنل کمیلیٹی کے ڈونرز ہیں وہ بھی ان کو زیادہ فنڈز دیتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں جس کی ویسے آج وہ کامیاب ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ بہت چھوٹا ملک ہے لینڈ لکھ ہیں انہیں اس کی ریسورسز میں رہنا ہے